موسیقی آج کے اس جدید اور ترقی آفتہ دور میں بھی جنوبی کشمیر کے زلہ پلوامہ کا ترال علاقہ زبو حالی اور پسماندگی کی نصار بنا ہوا ہے ترال کے باشندوں کو صحت عامہ، تعلیم، پانی اور سڑک جیسی بنیادی سہولیات کی عدم دستیابی کی شکایات ہیں یہاں مشکلات ہیں، روڈ نہیں، تو بہت سکتی ہے، گاؤں میں ہم کندے پر چار پائی پر لکھا کر تین کلومیٹر لے جاتے ہیں درستے میں کئی لوگ خلاک ہو گئے، مگر کوئی پتنور برنوار سے کبھی یہ کام ہمارا نہیں بنا خدورہ رہا ہے، پہڑوں میں چلا گیا، علاقوں میں چلا گیا، ہمارا گام جو تھا وہ ایسا ہی رہ گیا جیسا تھا ہمارے گاؤں کی کسی بھی قسم کی کوئی یہاں نہ پوچھنے والا ہے، نہ یہاں کوئی کام ہو رہا ہے سرکاری طور پر بھی یا پنچائٹی طور پر بھی، ایک دیکھ لیے جس روڈ پر آپ کھڑے ہیں، ہر گاڑی کا ٹائر آتے وقت یا جاتے وقت پنچر ہو جاتا ہے معمولی سا کام تھا یہ یہاں اور یہ اتنی امپارٹنل لنک ہے جو کم سے کم پندرہ گاؤں کو آپس میں ملاتی ہے اور پندرہ کے پندرہ گاؤں پریشان ہیں ان تین کلومیٹر سڑکی کی بچہ صورتحال صرف قصبہ میں ہی مایوس کو نہیں ہے بلکہ ترال کے کئی دہات میں آج بھی لوگوں کو بنیادی سہولیات کی حصولیابی کے لیے سڑکوں پر نکل کر احتجاج درج کرانا پڑ رہا ہے بجلی، پانی اور صحت عامہ جیسی بنیادی سہولیات کی حصولیابی کے لیے احتجاج روز مرہ کا معمول بن چکا ہے آپ مجھے بتائیے اس دوران میں میں آج کی زمانے میں میں ترال ہے جو ان کی روڑوں کی خستہ حالی ہے یہاں کے اگر پاور کی بات کیجئے یا کسی چیز کی بات کیجئے آپ تو ہمارے کہیں سالے علاقتے ترال کے ہیں جن میں ابھی بس سروس نہیں ہے ہمارے لوگ جو بھی ہیں وہ مزدور پیش ہیں کوئی نوکری پیش نہیں ہے کوئی نوکری نہیں کرتا ہے کیوں جی اگر بات کیجئے اس وقت میں ترال کی کیوں جی بہت سالے وعدے کیے جاتے ہیں دعوے کیے جاتے ہیں جو بھی سرکاریں آتی ہیں ہم یہ کریں گے وہ کریں گے مر لیکن جن میں ابھی روڑ نہیں پانی نہیں بجلی نہیں سڑک نہیں تو اس لئے ہمیں آپ کے وسادت سے یہ ایل جی صاحب کی نوٹس میں لانا چاہتا ہوں بعد اپنے ڈیوٹی کمیشنر کی نوٹس میں لانا چاہتا ہوں یہ اگر آج کے بعد کچھ اس پر حل کیا جائے قدم اٹھایا جائے تو ہمارے یہ مسئلہ حال ہو سکتا ہے جہاں تک ہم ترال سب ڈسٹرک کی تعمیر و ترقی کی بات کریں یہ اسمبلی کانشونسی پولٹیکل ڈسپنسیشنز میں بھی سیاسی طور یتیم رہی ہے آج جو الڈی ایڈنسیشن ہے پچھلے کئی سالوں سے بڑے ڈنکے کی چوٹ پر اعلانات ہو رہے ہیں کہ ترال میں یہ اس پروجیکٹ کا ہم نے افتتا کیا اس پروجیکٹ کا ہم نے افتتا کیا مگر جب زمینی سطح پر ہم دیکھتے ہیں صرف ان پروجیکٹوں کے لیے لینڈ ایکیور کی گئی وہ خوش قسمتی سے سٹیٹ لینڈ تھی اگر یہ گھورمٹ کو پرچیز کرنے پڑتی تو شاید یہ لینڈ بھی آج تک ایڈنٹیفائی نہیں ہوگی کانسٹرکشن ان پروجیکٹس کی ابھی زمینی سطح پر بلکل ہی زیرو ہے سب ڈیویزنل لیول کے افسران کا دعویٰ ہے کہ ترال میں حالات پدل گئے ہیں سڑکوں کی مگڈیمائزیشن اور دگر کام ہو رہی ہیں اور ترال کو مارڈل علاقہ بنایا جا رہا ہے جو بھی ان کے ڈیمانڈز ہیں وہ ریشتر کرا دے جو بھی جنیون ہو تاکہ کوشش رہے گی کہ سرکار کی یہی ڈیریکشن کے آنے والے جو پلان بن جائے گا وہ اسی پر ڈیپینڈٹ رہے گا اور پلان میں جو آپ کی پلان ہی بن جائے گی اس میں کافی انساء رہے گا کہ جتنے بھی یہاں سے ڈیمانڈز آئیں گے مجھے رکھے وہ کافی امپورٹنٹ ہے اور یہ افیکٹ ہو رہے گا یہاں ورہا تائم میں لوگوں کو ایک اچھی فیسلٹی مل رہی ہے اور ہمیں اس میں لاب اٹھانا چاہیے اور اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے تاکہ آئینے والے ٹائم بہترے بھی ای ٹی وی بھارت کے لیے ترار سے شبیر بھٹ کری پو